بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علماء اکرام کی کیسٹوں کا مرکز زفر کیسٹ اینڈ سیڈی ہاؤس سی بلاگ شیروانی ٹاؤن اکارا موبائل نمبر 03006953681 الحمدللہ ہماری صاحب ریکارڈنگ اگر مشہور ہے تو یہ ہمارے والدین اور آپ بھائیوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے زفر کیسٹ اینڈ سیڈی سینڈر میرے پیغمبر دی آواز نہ آلو اپنی آواز نو بلان دو نہ کریں آج کیا مطلب میرے محمدی ذات وی قیمتی ہے تے پات وی جہان چو قیمتی ہے پھر درود پاک پڑھ لو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاہیتے اس بات نہ تذکرہ کرنا چاہنا ہوا جیڑی گال تو ہنو سنا رہے ہیں ایک آمدنا ہوا دی گال لے اچھی کہو صبحان وہ میرے دوستوں کو اور کرو اعلی حدیث اعلان کرتا ہے اعلی حدیث کہیں دا رہے گا جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ اعلان کرتا رہے گا ایک آمدنا ہوا دی گال لے پہ راضی انہیں سن سن کے لو کو پانی پیئے پون کے نالے مرشد بھڑیے چون چون کے اساں چون کے مرشد بھڑیا جیدہ سب تو اچھا ستار آجے ایک جگ وچ مرشد کامل جیدہ نام محمد پیار آجے جیڑا لڑے اس دے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا رتبہ پہار آجے کہو صل اللہ اللہ علیہ وسلم اقیدہ جیدہ نا اقیدہ یہ بہت بڑی نعمت ہے بڑے بزرگے لکھوی صاحب رحمت اللہ داچی لے کے جا رہے نے تھی نماز دا ٹیم ہو گیا تھی داچی اوٹھی بٹھا دیتی ہوئی پہلا نماز پڑھ لیے اللہ سارے انہوں نے مازی بنا آمین ملنگ بیٹھے دو چار جناب چوڑے جے پاکے بزرگا انہوں نے دروار کھین لگے یہ آرہا جا رہا داچی ہے انہوں نے خیال کرے پڑا لائے جا بابا داچی ساڑا بابا نہیں ہے ہو جی یہ چیزیں پسند کرے انہیں کہا بابا کوئی نماز پڑھے لگا میں کوئی لکیرہ نہیں سر کسی چلے اللہ کوئی کرنا نہیں بابا نہیں ہے ہو جی اللہ نے غصہ کر دا تجھے نہیں ہو جی کہا لگ کرو وہ چلے گئے نماز پڑھ پتہ نہیں ملنگا نے کی سنگایا داچی نو بے ہوش ہوگی لمی پہ گی زمین تھی نماز پڑھ کیا لکھوی صاحب اور انہوں نے جناب داچی بے ہوش ملنگا کرنے لگے چنگانے ہیں بن لئی آ اے نہ اٹھی اے ہن مری مری اے ہن مری مری اے ہن مری مری مولا لکھوی صاحب نے بطر ایک ٹھوکیا داچی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسرا ماریا لٹر لا حول ولا قوت الا باللہ اور تیسرا لٹر چھوکیا اللہ اکبر ڈاچی کھڑی ہو تھیوں ملنگا آپ سے گلنگ کرنے آپ نے پجورگنڑو تگڑا ہے اوہ عقیدہ بھی کوئی شاہ ہندہ یار عقیدہ بھی کوئی چیز ہندہ اور اس نے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے قائل ہو جاؤ آپ دی سنت دے نل پیار کرو آپ دی سیرت نو اختیار کرو آپ دی دین نو اختیار کرو اور میں اس بات دا اعلان کرنا جانا ہوا کھیڑے کا نون نو ملیو بیردہ والے پاسے نہ جاؤ شرک والے پاسے نہ جاؤ رسم والے پاسے نہ جاؤ رواز جان والے پاسے نہ جاؤ یہ verschiedene也可以 محمد عربید غلام найبولو اے کم بھاب دے تینو کیڑا کم بھاب دائیں چیرہ چیرہ نبی پاک دی سنت دینال سجیا ہوئے اور تو پانچ ٹیم دا نمازی ہوئے اور ازانہ کہن والا تحج پڑن والا اور اللہ درستے دے اندر اپنی جان قربان کرن والا ہوئے اور تینو اللہ مال عطا فرمائے تینو اللہ مال عطا فرمائے مکہ جایا کر مدی میں جایا کر اے نا کبرہ مداران تے جا کے سارنا جھکایا کر آمی تینو کامیابی دا راز دسا کون نے کامیاب لوگ فرمایا قد افلاح المؤمنون سبحان اللہ میں نے پتا ہے سارا رکھ کے نا پیجو میں لانا گوئے انشاءاللہ انشاءاللہ تو انہوں میں سناوا گا مکہ دے مدینے جاواں دے لے بڑا کر دا میں دے ان اگلے دن ہو کے آئے ہیں پھر عبد کوئے گا انہوں پھر تیاری کی تھی تو آڈے واستے اللہ تو انہوں میں مکہ مدینہ وہاں آخو آمین اللہ انہوں سارے انہوں مکہ مدینے لے جا آمین سارا پھری سلام اچھا جی میرے دوستوں گوھر کرو بڑی پیاری تھا مکہ دے مدینے جاواں دل بڑا کر دا سبحان اللہ آہ آہ اللہ سونے آہا نکے 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 اللہ ٹھوانو ملے آمین اللہ تیرے کے کیم میرا مطلب کمی ہے نکے نکے بچے پاکستانی وہ بھی اپنی امی دینال ابو دینال مٹھو بھی گیا ہے پپو بھی گیا ہے ککو بھی گیا ہے سارے گہرے کیوں تیرے گلہ گلے امی آ کی ابو آ کی ہے وہ کہنے پترِ حجرِ اسودے اے رکنے یمانیے اے مقامِ عبرائیمے اللہ اکبر اے بیت اللہ اے جناب مسجد نبی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رہوزہ پاک دے پاک ہے اے آبدی قبر مبارک ہے اے ریاض الجنہ ہے اے اوچبوترائے جتے نبی پاک دے یار پہ بے کے دین پڑھ دے رہے سبحان اللہ اللہ میں جس بات تا تذکرہ کرنا جانا ہوں مکہ دے مدینے جاواں دل بڑا کارد ہے سینے وچے ڈھانڈ پاواں دل بڑا کارد ہے مکہ دے مدینے جاواں مکہ دے بزار وے کھاں مدینے دیاں گلیاں جتے میرے آقاں نے لائن تلیاں مکہ دے مکہ دے مدینے جاواں مکہ دے مکہ دے مکہ دے ساواں دل بڑا کارد ہے سینے وچے ڈھانڈ پاواں دل بڑا کارد ہے مکہ دے مدینے جاواں چھتی چھتی لا جا ربا ترسیاں کھیا ایک تیرے کاردیاں تانگا میں رکھیا ہر مومن منگ دا دعاواں دل بڑا کارد ہے سبحان اللہ اللہ انہ سارے ان امکہ مدینے لے بابا جی سمسامنے کمال کر چھتی کمال مدینے دیاں گلیاں دے بارے نہیں دوسری کی دیاں نارے تکبیر نارے تکبیر ایسر کے حقیلِ حدیث شانِ مصطفیٰ شہرِ پنجاب مولانا منذور مصار سرچنِ شرق مولانا منذور مصار سرچنِ پتت مولانا منذور مصار ایک گالران جو اگر کہنا دیکھو محبِ مکہ محبِ مدینہ مول بھی منذور نارے تکبیر میں جس بات تعلان کرنا چاہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اگرامی دے بارے اور اوہ شہر دے بارے بابا جی نے کمال کر چھتی نہیں تو سیکھ کی دیاں بی بیو اے شہر پڑیا کروا ساڑے ویڑے چھا جوے تو بگا داڑا کھا جوے فلانے آوے فلانے آوے اترے آوے اترے آوے اینجدی کریا کرو چھا جوے جدھے نہ راب راضی ہو جائے ہر وقت جناب ارلیاں پرلیاں گلانا کریا کرو اوہ میں تو انہوں دساں اے شہر پڑیا کرو بی بیو بابا جی نے کمال کر چھتی کمال نہیں تو سیکھ کی دیاں کسم تاوالی آجیں سونے شہر مدینے دیو گلیو بابا جی نے کمال کر چھتی کمال مدینے دے بارے اور مدینے دیاں گلیو بھئی خموش ہو جاؤ توجہ فرماؤ قیان والے نے کمال کی تھی بابا جی سمسام کہہ دیو رحمت اللہ رحمت اللہ بولے بڑی پیاری بات کر دینے نہیں تسی کی دیاں کسم تاوالی آجیں سونے شہر مدینے دیو گلیو جی تو لنگ جاندہ نبی پیارا سی مہکی اٹھ دا محلہ سارا سی خدا دی کسم مدینہ مدینے یہ اور مکہ مکہ یہ وہ کیسے ہیں پیاریاں تھا وہاں جی تو لنگ جاندہ نبی پیارا سی مہکی اٹھ دا محلہ سارا سی تسی اس غشبو دیا مسیح ہویا ہم برکس توری دیو ڈلیو نی تسی کی ڈیا کسم تاوالی آجیں سونے شہر مدینے دیو گلیو اللہ اللہ انہم مکہ وحاد مدینہ سارے بھی بھیجو پروانیوں بھیجو سرور پٹی صاحب بھیجو میرے پائی سارے بھیجو غور کرنا جانا انہم مدینہ ویہ کے آئے ہیں مولان عبد السمی سال مکہ ویہ کے آئے ہیں دیلی نہیں لانگ دا اسے واسد میں آکے ہیں کی یہ بار کی روڑا کی یہ بار پولیس والے آئے ہیں پولیس والے کوئی بغانے ہیں یاسی بغانے ہیں مولوی ہیں مولوی ہیں سوالی پولیس والے ہیں اللہ فضل کرم دے نال ذرا توجہو فرماو اللہ پولیس والے انہوں جزائے خیر دے ما شاء اللہ کینے موقع تے آئے ہیں اور اسی بھی بڑے ٹکانے تے آئے ہیں یا اللہ جو میں ٹیم تے کٹھے ہوئے ہیں انہوں ٹیم تے نبی پاک دے تھو پانی میں پہ آ دیں آمین اللہ انہوں ٹیم تے نبی پاک دا دیدار بھی کرا دیں سنا دیں نا میں نے پتا ہے تو اجو فرماؤ اسے واضح میں جیڑی بات کی تھی میں آگے آ دل لگ دا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جدوں سے آرتا پاوہ مدینے دیا تو اجو فرمانا اسے واضح میں آگے آ اور کی دسا مدینے دا کی سوڑا کار کار سوڑا جی جی سوڑا دل کچھ دیا واغ دل کچھ دیا واغ ما شوکا دے پیڑا بکرییاں گاوہ مدینے دیا تو تاہیت محلان کی دمیا کے آ یہ شربت سندل کس کم دائے پاڑی پیڑ والا زم زم دائے پاڑی پیواں جا کے مکے ویچ نالے کھجوراں کھاوا مدینے دیا کہ میں اعلان کرنا جانا ہوا اے کیا باتیں انہا منارہ دی نبی علیہ السلام دے بارے میں اعلان کر دیا رہنے اے کیا باتیں انہا منارہ دی کیا باتیں کھلے بزارہ دی اے منظور نوکہ دے بھی پلنیاں نہیں جڑیاں تھا وہاں نے مکے مدینے دیاں میں جس بات دا اعلان کرنا چاہنا آجو مکے والا آجو مدینے والا اور اس بات رو بھی تھی آن دےنا سننا اور کوئی کہندہ آئے کہ دیو بند چلیے اور کوئی کہندہ بریلی چلیے کوئی کہندہ سہارن پر چلیے کوئی کہندہ کووے چلیے کوئی کہندہ بغداد چلیے کوئی سانو کہندہ آؤ پاک پتن چلیے اجمیر چلیے ملکان چلیے کوئی کہنے اسلام آباد چلیے کوئی کہنے لاہور چلیے اسی کہنے آؤ مکہ چلیے آؤ مدینے چلیے اسی کہنے آؤ ہیر رانجہ سسی پننو سونی مئیوال لیلا مجنو نہ پڑو آؤ قرآن پڑھئے محمد دی ذات درود و سلام پڑھئے ایک باری پھر کہا دیو سلاللہ سلاللہ علیہ وسلم میں جس بات دا اعلان کرنا جانا آؤ میں تھے اس پیغمبر وال دعویٰ دینا جانا ہوا جنہوں اللہ پاک نے اتنا سوڑا بڑھایا اور اتنا پیارہ بڑھایا اور اتنے سوڑے نبی جنا کلوں اعلان کروایا کل ان کل تم تو حبون اللہ اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں کل ان کل تم تو حبون اللہ فتہ بے اونی یحببکم اللہ فتہ بے اونی یحببکم اللہ وَيَوْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَاكُمْ تو میں اس بات دا بھی اعلان کرنا جانا اسا کیڑے پیغمبر نو منیا کیڑے راہ پر اور کیڑے راہ نمانو منیا بات بڑی قابل غور بڑی سونی چادر اتے لئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور پیار دے راہ بات کر دیں صحابی بار بار کہندہ ہے سونیا چادر بڑی سجیئے چادر بڑی فبیئے بڑی سونی لگیئے میرے پیغمبر نے چادر اپنے اتون لائی اور اپنے صحابی دے ہاتھ بڑائی تے آپ دی بات دا ترجمہ آپ فرما جرے تینو چنگی لگ دی یہ تنو لے جای آرہ اسی اے وے ہی کر لماں گے گزارہ جرا پھر کہہ دیو سبحان علی چادر نبی علیہ السلام نے دے دی تھی باقی دے صحابہ سارے بڑے گرم ہوئے یہ نو بڑے گرم ہوئے جناب تونکی کیتا ہے تُو چادر لے لے نبی پاک دے کولو آپنو بڑی سونی لگی آپنو بڑی چادر فبی تُو ساڑے کولو پیسے لے لیں دا تے اور چادر لے لیں دا تُو سانو کہیں دا اسی تنو چادر لے دیندے سونے نبی انو چادر اتنی پیاری لگی تُو نبی پاک دے کولو چادر کیوں لئی یہ کہنے لگا یارو گل ہو رے ساتھیو گل ہو رے پراو گل ہو رے دوستو گل ہو رے جنو تسی سمائیں دے نہیں اور گل لے راز دی بات جیڑی میں جاننا ماں تو انو نہیں پتا کہنے لگے کیڑی گل لے کہنے لگا گل سلے وے نہ چادر آنڈی کمیئے نہ پیسے آنڈی کمیئے ایک کوئی دلوچ بات سی سونے دی چادر لے لوں جو دو فوت ہو آنگا سونے دی چادر دا کفن ہی بڑا لوں سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی نو پھر او سے چادر دے اندر کفن دیتا گیا جیڑی چادر نبی علیہ الصلاة والسلام دی ذاتِ گرامی نے میرے دوستوں انو دیتی سی اور آپ چادر لے تے آسمان تو آواز آئے یا ایوہ المزمل سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تے چادر ہوئے تے آسمان تو آواز آئے یا ایوہ المزمل کم لیلہ اللہ کلیلہ نصفہ ہو او ان کو سمنہ کلیلہ اوزد علیہ ورد لیل قرآن ترتیلہ سبحان اللہ آپ تے اتے چادر ہوئے تے راب فرمان یا ایوہ المدسل سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اور میرے دوستوں میں تے پھر کہیں نبی پاک دے بارے میں تے دعوت دیں 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 اللہ دے کے جمال سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ کہ اس کیڑے پیغمبر نومنیا کیڑے سوڑے نبی نومنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام دے اندر فرمایا میرے صحابہ اگر میں کسے نرزے آتی کیتی ہے میرے کلم بدلہ لے لو بیٹھ جو پھر وانیوں بھائی بیٹھ جو بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو بیرو بیٹھ جو ماشاء اللہ بیٹھ جو بیرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نون والقلم وما یسترون سبحانہ اللہ مالتا بی نعمت ربی کا بے مجنون مما وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَذِيمِ اچھی کہا دیو سبحان پھر کاری صاحب دا قرآن پڑھنا ایک جلسے جو نہ اک کو عید پڑھ کے پورا مجمعی لوٹ لیا یاسی نبی پاہ انہوں نہیں ماندے آو قریب آ کے سنو ساڑھے دلے کتنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی فرمایا آخری ایام دے اندر آپ نے فرما اگر میں کسے دینال زیادتی کی تھی ہوئے تا میرے کڑھ بدلالی لو ایک صحابی ہے گئے ہوندہ سونیاں فلاں جنگ دے اندر تو سفاں درست کر دیاں ہویاں میں نو نیزہ لائیا میں نو چھڑی لائی سوڑیاں میں بدلالی لینا چانا ہواں آپ نے فرما لہمیاں بدلالی لائے ایک این لگا سوڑیاں میرا وجود ننگا سی آپ نے اپنے پیٹ مبارک کمر مبارک تو کپڑا اٹھایا لہمیاں بدلالی لائے انہیں چھڑی نیزہ پرہ سوڑ دیتا جلدی دینال رحمت کائنات علیہ السلام دے وجود نو بوسا دیندہ پیارے پیغمبر دا جسم چوم لیندہ آپ دا وجود اتھر چوم لیندہ تے کی گئن دا ہے سوڑیاں کوئی تمنا سی اے ہونٹ اس وجود پاک نڑ لگ جانتے جہنم دی اگ حرام ہو جائیں سوڑیاں میں کامیاب ہو جاں دعا کرو اللہ سانو کامیاب کرے آمین میں جی بات کرنا چاہنا نبی پاک دے بارے ایک اہل حدیث بولے کمال کر دی تھی کمال کہن دا ہے اللہ دے کے جمال سوڑے نو پھر کہو صبح میرے دوستوں قریب آؤ پتا چلے گا اہل حدیث کی آن دینے اہل حدیث کی چاندینے اللہ دے کے جمال سوڑے نو سارے جگتوں سین بنا چھڑیاں جتے کوئی نبی جا سکیا نہیں رب سوڑے نو اتھے پچھا چھڑیاں اللہ دے کے جمال سوڑے نو سارے جگتوں سین بنا چھڑیاں اچھی کہو سبحان اللہ دیاں سوڑے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چاندین لا چھڑیاں گونج پہجے گونج پہجے سبحان اللہ سوڑے بلیاں کھولیاں سوڑے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسی چاندین لا چھڑیاں رب پہجے bliver کیونج پہجے گونج پہجے گونج پہجے گونج پہجے گونج پہجے گونج پہجے ہیں چوڑے بلیاں جن میں کہا حسن سوڑے دا چم کے چہر دلات نورانی سوڑا مکڑا اک سلطانی اے ناکھیاں لوڑے ناکھیاں لوڑے ناکھیاں لوڑ نہ سر میں دی رب آپ پہ ہی سرمافہ چھڑے دا آہا کدھی گال کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ یار جے تو گال سورنا کرنی ہے سور بھی اے ہو جی لالیہ کار کیے ہو جی واپس آجاں بھلیا راہیاں اے ہو جی لالیہ کار اب پیشانو آہا اے ابھی مو چوکے جتر درکی تا ٹور گئے واپس آجاں بھلیا راہیاں تے جڑے راہ ٹورے اے اوراں نئی تینو ایسا ستارہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراں نئی سبحان اللہ چڑ جا سڑک مدینے والی آتے ایدر ادر جا نہیں اللہ پاک دے کول شفا مرزان دی کسے ہور دے کول شفا نہیں کون شفا ماں دیندہ ہے اللہ آہا تے جے کر تیرا اے ہو یہ کیتا رہا ہو سکے آپ نے بجرگاں نلو تگڑا ہے ہوئے ڈاچی اٹھا لی اے بزرگوں نو سمجھنے جیڑا لوکہ نے ککڑ مار دے چوچے مار دے ککڑیاں مار دے ڈنگر مار دے ہو جی بزرگ نے دی وہ پھوگ ماری ہے تیوہ کٹے وچھے مار گئے شٹالہ ساڑ گیا کماد ساڑ گیا ہوئے نو آہو ہندوانو پھوکاں مار کے سانے آئے یہ نو کہے ہندو ساڑے کوئے اللہ پاکسانو حدیت دے آکھو آئے ماتا نہیں کتوں گلہ بڑائی ہو دے میں تو سمجھنے ہوں دی آہو میں دعوتی نہ جانا ہے ہو جی بزرگاں دییا گلہ پھوکاں والی گلہ نہ کرے آکر ہو آہو میں دسا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نو مان لہو کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے تیان کریا جو درہ توجہ فرمایا جی آپ نے جنبوتہ اعلان نہیں فرمایا آپ دے اعلان نبوتوں تھوڑی دیر پہلے بیت اللہ نو دوبارہ بڑھایا گیا نئے سیرتوں بڑھایا گیا ہر قبیلے نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نرحصہ لیا ہر قبیلے نے بڑا تعاون کیتا بیت اللہ دی تعمیر دے اندر ہر قبیلے نے حصہ لیا میرے دوستوں گوھر کرنا جتو حجرِ اسود نو رکھن دیواری آئی حجرِ اسود نصب کرن دیواری آئی روڑا پہ گیا کوئی قوے اسی رکھانگے کوئی قبیلہ قوے اسی رکھانگے اور کسے قبیلے دے سردار کہنے اسی رکھانگے روڑا پہ گیا قریب سی لڑائی ہو جاندی چگڑا ہو جاندہ فتنہ پہ جاندہ فساد پہ جاندہ غور کرنا جارا جس وقت لڑائی ہون دا خطرہ چار پانچے دن ایسے ترہی گزر گئے کہ حجرِ اسود کون رکھے گا آخر کار سارے کار لگے آجڑا بابا اے نا اذن انو فیصل مان لو نارہ تکبیر حافظ عبد الرحو صحابی ازدانی خطیبِ لاسانی بھائی ماشاءاللہ حافظ صاحب دا بیان میرے تو بات تفصیلی ہوئے گا تھی انتیان دے ناظرہ سن دے جاؤ میں لیڈی بات کرنا چاہنا چار پانچے دن دو بات آج میں ہی تھی اچھا ایتھے بین ایتھے بہو ایتھے گلہ موہ تے ہونگی ایتھے بہو سارے بہے بہت تشریف رکھو ماشاءاللہ اللہ پاک تاڑا سار یا نہ ہونا قبول فرمائے میں جس بات تا تذکرہ کرنا چاہنا تو جو فرماؤ ذرا چار پانچے دن گزر گئے کہ کون جناب کون جنیس وز رکھے کوئی آکھیں میں نہ کھانا کوئی آکھیں میں روڑا پہ گیا قریب سی لڑائی ہو جاندی چگڑا ہو جاندہ توجہ فرمانا فتنہ پہ جاندہ فساد پہ جاندہ آخر کار سارے کہنے لگیا جیڑا قریش خان داندہ بابا ہے اے بابا جیڑا فیصلہ کرے امان لوا گے بابے کون مشورہ لے لو بابا کون ابو امیعہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھٹا بابا بابا کی کہنے لگا جیڑا کل سب تو پہلا بیت اللہ وچھ آئے گا انہوں فیصل مل لو جیڑا فیصلہ کرے سارے قبول کر لو کہو سبحان انہوں بیکھنا ہی سی یہ تھے پہلا راب نے کنوں لیانا جیڑا کائنات اچھے نمبر ہی پہلا سی کہوڑا اے محمد اجیواز نہیں آئی کہو سل اللہ اللہ علیہ وسلم سیڑھا تھے ہو کے دے دینے پہ کہ جیڑی جگہ تے ہونے ہوتھے کون پہلے آئے گا نبی علیہ السلام دی ذاتِ گرامی اس جگہ تے تشریف لے آئے جس وقت کتاب آگئے جس وقت کتاب ہوتھے پہنچ گئے سارے کرنے لگے جا الامین اور زینہ امین آگیا ہے سچا آگیا ہے صادق آگیا ہے یہ جیڑی گل کر دے گا اسی من لوا گے یہ دا فیصلہ قبول کرنا پہے گا یہ دی بات نو مننا پہے گا اللہ تو سونے نو کتنا سونہ بڑایا اپنے ویمان دے سان بے گانے ویمان دے سان یار ویمان دے سان اگر یار ویمان دے سان آو میں دعوت دینا چاہنا ہوا سادہ او پیر محمد جیدہ کائنات جب پہلا نمبر ہے آنکھو سارے سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم تے اے بھی کہا سنو سان نو تے آپ نے آنکھے ہی آنکھے آئے سان نو تے آپ نے اس بات دا حکم دیتا ہی دیتا ہے کہ سونے نبی نو فیصل من نو آپ نو تے پہلے لوگ بھی فیصل من دے رہے علان نبو ہوا تو پہلے بھی آپ نو لوگ کا نہیں فیصل من نیا ساڑھے بارے تے آپ نے فرمایا فلا وربی کا لائیو منون سبحان اللہ قرآنِ قرآن رب دی ذات نے اعلان فرمایا فلا وربی کا لائیو منون حتی یو حکمو کفی ما شجارہ بینہم سملا یجدو فی الفسیم ہرا جم مما کزیت ہوا یو سلمو فسلی ما فرمایا جیڑا میرے محمد نو فیصل نامنے راب فرما دے رہے میں انو مومن مندہ اچھی بولو میں اس ان مومن مندہ ترجمہ تو انہوں نے سنا دیا ترجمہ نبی علیہ السلام دے باریں ترجمہ بھی سن دے جاؤ کی یہ یار ہے تھوڑا جا کاٹے کار نبی علیہ السلام دی داتے گنامی دے باریں ترہا ترجمہ بھی اندھا جائے سوالاکھ پیغمبر ویچوں پھر کہو میں پیارے پیغمبر دی بات کر رہے ہیں پیارے پیغمبر دی بات سوالاکھ پیغمبر ویچوں رب وکری شان اتائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سننے زبان ہلائی میرا پیر جدو میرا 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 آئے 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 میرے بچوں بولو ہاں گھلہ سنوالی آجے تو انہوں کہہ رہے ہیں میں انہوں بابیاں کوڑھ مروائیا جدہ غور کرو میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں میرا پیر جدو میرا پیر جدو می بولے توہید دے موتی رولے میرا پیر جدو میرا پیر جدو می بولے توہید دے موتی رولے وہ دو گل سوڑا سی کردہ جدو ہندہ سی حکم الہی سوالاکھ پیغمبر ویچوں رب وکری شانے اتائی میرے پیر دے کم میرے پیر دے کم میرے پیر دے کم نرالے وہ دے مرید نصیباں والے او دین دے سب مت والے جنہ جگت توہید پھیلائی سوالاکھ پیغمبر ویچوں یہ تے مریدہ دے کھالے نا تے پیر کونے جیڑا پیر صحابی آدھا اوہ پیر وہاں پی آدھا گونج پیجہ گونج اچھی کہو سبحان اللہ اے تکبیر اللہ اے تکبیر اللہ اے تکبیر حضرت کے ہاں کہلے حدیر جیڑا پیر صحابی آدھا صحابی مصطفیٰ صحابی مصطفیٰ صحابی مصطفیٰ پیغمبر دے بارے کیوں نہ اعلان کرا جیڑا پیر صحابی آدھا اوہ پیر وہاں پی آدھا بڑے اس دی میں سلجیڑا دجال کہلاوے گا ساڑے پیر جی آرہ بر نہیں آیا نہ آئے گا ایک باری پھر بولو گل لایا یتیمہ نو کوڑ بایا میس کی نانو یتیمہ میس کی نانو ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا تیہ گل سننا تیہا نال یارات تو کھانا کھاوی تو اور پیر نہ بڑاوی تو رکھ آس امیدہ تو اللہ ملک راوے گا کدھی بات کر رہے ہیں محمد الرسول اجے بھی نہیں بولے کہو صل اللہ اللہ علیہ وسلم پیارے پیم عمر جس وقت آئے سارے کہنے لگے جی آپ فیصلہ کر دے ہو ساڑے چگڑے دا فیصلہ آپ نے فرمایا کی گا لے حجرِ اسود رکھنا ہے حجرِ اسود نصف کرنا ہے جو فیصلہ فرماؤ اسی منن واسطے تیاراں آپ نے فرمایا چادر بچھا دیو آپ نے فرمایا چادر آپ نے فرمایا چادر بچھا دیو چادر بچھا دیتی گئی نبی علیہ السلام نے حجرِ اسود نو پکڑے آ چادر دے اُتے رکھے آ آپ نے اتھان دے نال سونے اتھان دے نال مبارک اتھان دے نال آپ نے چادر دے اُتے ہجرے اس ودنو رکھے آئے ہجرے اس ود او جے رام جنت چو آیا تے رکھن والا او جنے جنت دا بھوہ کھلا نا ہے آپ نے ہجرے اس ود رکھے آئے تے آپ نے فرمایا چکو وائی سارے اٹھاؤ ہجرے اس ودنو چکو کوئی ایس کنینو بھاڑ لیندہ کوئی اودھروں کوئی اودھروں کوئی اودھروں فرما تُسی بھی آجو سارے لگ جاؤ سارے آنے چکے آپ پیارے پیمبر علیہ السلام دی دنائی تے غور کرو اکل مندی تے غور کرو شعور تے غور کرو جیڑی جگہ تے نصب کرنا سی جیدہ اس مقام تے پہنچیا آپ فرما دے رجے سارے راضی ہو وہ تے میں ہی رکھ دیم یہ ہو جی ادنا کوئی ماں نہیں پھر جم سکتے آپ نے جس وقت حجرے اس ود رکھے آ سارے کہنے لگیں انہوں دی زبان دا انہوں دی بات دا ترجمہ جنے سمجھتے تھے ہم بھولے بھالے محمد تو نکلے جہاں سے نرالے صلی اللہ علیہ وسلم عابدی تعلیم کیا ہے آپ نے کڑی دعوی دی تھی وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُلْتُمْ عَادَان فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِذْكُوَانَا اِقِذِ تَعْلِيمِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم ایتھ میں ایک اور بھی کال کرنا چاہنا ہوا سونیا میں تیری ذات تو سزگے جاوا کیسی پیاری تعلیم دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اگرامی نے حجرِ اسود نو رکھیا اور اکیڑا پتھریں توجہو فرمانا ذرا پیارے پیغمبر نے فرمایا حجرِ اسود جنت دے بچوں آیا آپ فرما دے لے یہ دو دو دے نالوں سے آدھا سفیسی پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ پنی آدم دے گنامہ نے جنابِ آدم دی اولاد دے گنامہ نے نوں کالیاں کر چھڑے آئے رب نے سا نوں کتنیاں نیمت آتا فرمایا جس طرح سیاہی چوس سیاہی نوں چوس لیندہ ہے حجرِ اسود مومنہ دے گنامہ نوں چوس لیندہ ہے اللہ تانو حجرِ اسود دا بوسا لیندی تو فیق دے حجرِ اسود دے بارے پیارے پیغمبر دا فرمایا آپ نے فرمایا واللہ منو اللہ دی قسم حالانکہ قسم نامی کھانتے سونے دی گال پکیوی بڑیئے سچیوی بڑیئے مٹھیوی بڑیئے تے بولو سچیوی سچیوی بڑیئے پیارے پیغمبر نے فرمایا واللہ منو اللہ دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی حجرِ اسود نوں اس حال دے اندر لے آنگے پیارے پیغمبر فرما دینے لہو اینان دو اکھاں ہونگیاں ہو دیا یب سرو بہما انہ دونہ دنہ دیکھے گا والی سانن ینت کو بہی اور ہوتی زبان ہوئے گی زبان دنہ گلہ کرے گا میرے نبی فرما دینے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر انہوں بوسا دیتا یا ہوتے والی شارہ کیتا آپ فرما دینے قیامت نوں دے حقیق گوائی دے گا کہو سبحان اللہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ تیری ذات تو صدقے جائیے مکہ دے اندر روڑا پہنٹو پیارے پیغمبر نے بچایا روڑا نہ پہا فتنہ نہ پہا فساد نہ پہا آپ نے بڑی حکمت تو کم لیا دنائی تو کم ان لوگ کی کر دینے حجرِ اسود نوں چمندی بجائے کئی رکنے یمان نہیں حافظ آو رکنے یمان نہیں چمی جانے اوہ میں آگے انو نہیں چمنہ ایک بے آقاوے اوہ جا جا توں جا جا توں سن چمندے تُس ہی اوہ دروی نہیں کھلون دے اوہ دروی نہیں کھلون دے اوہ دروی نہیں کھلون دے سادھا جنو دل کرے اوہ نوی چمی ہے میں آقا موڑ جا پھر کوئے میں آگے سارا تُو اتھ ہی لگا رہے کوئی لوڑ نہیں بس چمی جائیں کئی زید نا مکہ بھی زید تو باز نہیں اللہ انہوں حدیعت دے آقا آمین بقول مولوی شریف دے اللہ حدیعت نصیب فرمائے میرا سارے ملکے آمین کہو ساڑھے بارے گال کیتی جانے یہ جی مکہ انہوں نہیں ماندے اور ایک اور گال مولانا عبدالسمی صاحب حافظ عبدالروحی عزدانی صاحب ایک اور گال بڑی مغرلائی ساڑھے اے جی مدینہ انہوں نہیں ماندے کیوں مہیں مدینہ انہوں نہیں ماندے سن لو مدینہ میں بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ یا اللہ ہاتھے دلائیں مدینہ دی محبت پا دے اور نبی علیہ السلام دی ذات اگرامی نے فرمایا اے پروردگار تیرے کولو جناب ابراہیم نے مکہ واسطے دعا کی تھی اے پروردگار تیرے کولو جناب ابراہیم نے مکہ واسطے دعا کی تھی رحمت برکت دی اے میرے اللہ میں تیرے کولو مدینہ واسطے دعا کرنا ہوا میں تیرے کولو مدینہ واسطے دعا کرنا یا اللہ جھیڑیاں برکتاں مکہ نو دیتیاں نہیں اللہ او دے نڑو دونی برکت رحمت مدینہ نو دے جھڑ سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اور مدینہ دے اندر ہو میرے دوستو اہد پہاڑ تیانل سننا گل نو پیارے پیغمبر نے جس پہاڑ دے بارے فرمایا ہاں دا جا بلن اے پہاڑ جیڑے یو ہبو نا ونو ہبو ہو اے ساڈے نل پیار کر دائے اسی اے دنل محبت کرنے آ سونے آ میں تیری ذاتوں قربان جاواں سونے نبی نو اتنا پیار یہ کی کہیں دنے مہر سنے داسی آر اچی واضر داس کی گالے اے یارب بلار رہے ہیں مولی صاحب بار بار بر اے نہیں ہے انہوں بلار رہے ہیں مولی صاحب جنہوں لینے پہاڑ جیڑا ہے انہوں ساڈے نل محبتیں اور سانوں ایدے نال محبتیں اچی کہو سبحان ایک واری پھر کہو اور سنیا جاتے ہیں آن نال اے اہو ہی پہاڑ اہو ہی جناب اہو ہی پہاڑ جنہوں نے نبی علیہ السلام تشریف فرما سنگ غور کرنا زرہ آپ پہاڑ دے اتے سنگ نال حضرت عبوبکر نال حضرت عمر نال حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین غور کرنا زرہ تو جو فرمایا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذاتِ گرامی بھی تشریف فرما اہد محبت دے اندر آکے ہلن لگ پہا غور کرنا زرہ پیارے پیغمبر نے کی فرمایا اصبت یا احد اے احد ٹھہر جا ایک تیرے اتے اللہ دا نبی دوسرا صدیق اور دو شہید نے کہو سبحان ایک مولوی صاحب نے نا سات کو سال ہو گئے نسکال نو نو شہرہ روڑ پجرہ والا انہ نے نا اے ہوئی حدیث بیان کی تھی تے ساڑھا طوالہ آیا بڑا ٹکاہ کے طوالہ آیا اے بابیا مولویا اے مولوی منظور تے انہوں بڑیاں گلہ ہوں دیا تون جنا بڑیاں ٹکے ٹکے دیاں گلہ کرنا ہے جلوس نہ کڑیا کرو لڑیاں نہ پایا کرو تمہلاں نہ پایا کرو نبی پاک دی خوشی دے اندر ڈانس نہ کریا کرو نچیاں نہ کرو اے مولوی منظور تے انہوں پتہ ہی نہیں نبی نو بے کے دے پہاڑ بھی اے میں اگر صدقے دے قربان جاو ہم مولوی صاحب تے رہتے اللہ مولوی انہوں سمجھ دے اچھی آمین ہم مولوی اے کے دے ساڑھا جنا تواجون آیا کہنا ہے تمہیں نبی پاک دے نا تو سڑ دے ہو اسی آرسول اللہ کیے وابیاتنو پیڑ کا دی پئیے کیوں کہ ساڑھا پیڑ پہن دی ہے یا نبی پاک دے نا تو تھنڈ پہن دی اے جیسی آرسول اللہ کیے وابیاتنو پیڑ کا دی پئیے اے سے نار دی تم سارے جگوچ پئیے گل من لے تو میری اے وے کارنا اڑی بوے کملی والے دے ساری دنیا کھڑی اچھا اوہ سیدہ نصیب آیا کھ جس دی لڑی میں ہے گل بڑی پیاری مولوی جی پر تو آنو کرندہ وطر انہی آیا اسی نارہ تکبیر کئیے مولوی آتے نو پیڑ کا دی پئیے یہ نارہ وجد ہی رہنے کہو انشاءاللہ نارہ تکبیر اللہ وطر نارہ تکبیر اللہ وطر میں جس بات دا تذکرہ کرنا جانا میں آگے 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 اسی نارہ تکبیر کئیے تینوں پیڑ کا دی پئیے اے سے نار دی تم سارے جگوچ پئیے گل من لے تو میری اے میں کرنا اڑی بوے اللہ پاک دے ساری دنیا کھڑی چال مکہ دیوال قسمت ہو جائے کھڑی چال مدینے دیوال قسمت ہو جائے کھڑی من لے سوڑے دیگال عزت ملے گی بڑی رب دا قرآن من لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان من لے میں بڑا خوش ہویا آفہ صاحب اہد کہا جا کے نہ مکے رب نال کانیاں پائی ہیں بابا جی سمسام دی گالی یاد آئی تمہیں ہمیں موجنال نا بہت اللہ دے دروازے دے سامنے نا پیشان جا تھوڑا جا بہت موجنال تیرے بوئے وچ بھئی کے اللہ بابا جی نہیں اگر لہو تھے یاد آگی سمہ جی پڑ گیا تیرے بوئے وچ بھئی کے اللہ رو لین دے کارا عمل نا مہا جوان نال دھو لین دے اے ٹھیک تیرے بوئے تے میں بھاب دا نہیں جیڑا سجدہ تے نولا ایک میرا سجدہ نہیں پر ہن ملتزم لگے ذرا کو کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بھئی کے اللہ تیرے بوئے چھاڑ کی تے جاوان میرے مال کا تیرے بڑ میرا کون میرے سونے خال کا لڑی ہنجو سم سامنوں پر ہو لین دے تیرے بوئے وچ بھئی کے اللہ تیرے بوئے پاپی آئے ہی لکھا چہاں مار کے سارے دار چھاڑ ایک کو تیری دار دار کے ہننا ردیں ہٹائیں لگے ہو لین دے تیرے بوئے وچ بھئی کے اللہ ہنہ سارے انہو ربا مکہ لے آمین ایتھے نا عمرے تے جان تو نا دو کو مینے پہلان میں مدینے دے بارے ایک نظم سنی آفہ سا تیرے میں نا اوہ دے دو شیر بنائے تصحیح کی تھی شیران دی ساڑے وال اللہ جی نگاوہ کا دو ہونیاں ساڑے وال اللہ جی نگاوہ کا دو ہونیاں پتہ نہیں منظور دعاوہ کا دو ہونیاں ساڑے وال اللہ جی آمین پھر مل کے آمین کہا جی آمین اے چاوہ کا دو ہونیاں ساڑے وال اللہ جی دل کر دو ہونیاں ساڑے وال اللہ جی پھر جو راب نے منو پچھا دیتا نا اوہ تھے بہت منو پچھا دو ہونیاں ساڑے وال اللہ جی مدینے وچ ستا سارے جگدہ سردارے اس لئے مدینے دی عجب بہارے آمین پھلے نے بزار نالے اے گلیاں نے سونیاں ساڑے وال اللہ جی ایک نات میں اور سنیاں ایک لفظ میں انہوں بڑا پسند آیا شروع آنا پھر میں اگے گال چلا دیتی اگے گال بڑی چلی توحید تھے بڑی پیاری میرے اللہ نظر آہا میرے اللہ نظر کرم دی کر جانا میرے اللہ نظر کرم دی کر جانا خالی جوڑیاں سب دی آیا اللہ بھار جانا عجیب نے او لوگ جو ساڑے نال لڑ دینے عجیب نے او لوگ جو ساڑے نال لڑ دینے ساڑے دلائل تے غور ذرا نہ کر دینے کر لین جے غور تھے دوبے آتار جانا کر لین جے غور تھے دوبے آتار جانا خالی جوڑیاں سب دیاں اللہ بھار جانا حجیبی آتار جانا حجیب آتار جانا پروانیوں سننا دوستوں کے آمدہ دین جدوں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ فیصلہ آپ سنائے گا مواہداؤں تھے جتنا انشاءاللہ مواہداؤں تھے جتنا مشر کا ہار جانا مواہداؤں تھے جتنا مشر کا ہار جانا خالی جوڑیاں سب دیاں اللہ بھار جانا اللہ بھار جانا میں تعلان کر دیاں رہنا ہے جنت کیسی سوڑی رب نے بناائیے اپنے یارا لئی خوب سجائیے مومن جان کے جنت اے مومن جان کے جنت کافرہ سڑ جانا خالی جوڑیاں سب دیاں اللہ منظور ہر تھا اے ہو تکریرہ کر دائے دامن سنے نبی دا جیڑا پھڑ دائے عزت دی پوڑی یارو انے چڑ جانا خالی جوڑیاں سب دیاں اللہ بھار جانا آفت صاحب دا بیان سارے توجہ دے نال سنو انشاءاللہ ٹھنڈ پا دیں گے اللہ اے نا دی زندگی لمی چڑیاں سوادے بچی پیشن روئی ہیں اے کور سوادے میں نے انہوں یاد نہیں چڑیاں ہوا سے زہنے بولتا کیوں نہیں بابا توں اللہ اے نا بابیان بولن دی تو چڑیاں آکھن چون 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 اللہ تعالیٰ تو ہی تو وہ سب دا پالنہار چڑیاں بول دیا اللہ دے دربار چڑیاں بول دیا چڑیاں کین مکے وال جاؤ حج کر کے واپس آؤ چڑیاں کین مکے وال جاؤ عمرہ کر کے واپس آؤ پھر بن جو شکر گزار چڑیاں بول دیا چڑیاں کین مدینے جاؤ سوڑے نبی تے درود پچھاؤ کہو سبحان اللہ چڑیاں کین مدینے جاؤ سوڑے نبی تے درود پچھاؤ پھر بن جو تا بے ادار چڑیاں کہ ہمیں الزام ہے جی ہے نات نہیں پڑ دے حسن بے مثال ویخ کے لارا ہے تکبیر لارا ہے تکبیر لارا ہے ملدور ہے مصر لارا ہے مصطفیق لارا ہے رسال لارا ہے رسال حسن بے مثال ویخ کے آمینہ لارا لارا ہے حسن بے اچھا حافظ ابتر روحی عزدانی صاحب چونکہ ذوق شوق والے اور وجد والے خطیب نے اور بڑے ماشاءاللہ بڑے رکت عمیز خطاب انہوں نے اندہ رکت عمیز اللہ انہوں نے لمی زندگی دے اور حیرت انگیز انہوں نے بیان اندہ وہ کہہ رہا ہے ناڑ بلاؤ پھر تسیہ انہوں نے بول وہ جی میں کہہ ہی بیٹا حسن بمثال بے خکے آج تک اس طرح بول دیا میں نہیں بے گیا دائیہ سب حیران ہو گیا دائیہ سب حیران ہو گیا ایک جملہ میں بولا گا تو انہوں نے پھر اشارہ کرنا گا تو ہی بولے دائیہ سب حیران ہو گیا یارو دائیہ سب حیران ہو گیا اونٹ نیندی چالوے گے آمین آدھا آدھے گے حسین آدھے مان ٹوٹ گئے بارہ وانیل والے ہو حسین آدھے مان ٹوٹ گئے حسین آدھے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال وے کے آمین آدھا لال وے کے مصطفیٰ تو فدا ہو گیا مصطفیٰ تو فدا ہو گیا یارو نبی جی تو فدا ہو گیا حضرت بلال وے کے آمین آدھا لال وے کے عرش والا خوش ہو گیا پروانےوں عرش والا خوش ہو گیا دین دیو دیوانےوں عرش والا خوش ہو گیا صحابہ دے آمال وے کے اور کیامتہ دین ہوئے گا سانو فرشتے کنگے انشاءاللہ فرشتے مرہبہ کنگے سانو فرشتے مرہبہ سانو نوری مرہبہ سانو ملائکہ مرہبہ کنگے مصطفیٰ دنالوے کے آمین آدھا لال وے کے وآخر دعوانا ان الحمدلہ علماء اکرام کی کیسٹوں کا مرکز زفر کیسٹ اینڈ سیڈی ہاؤس سی بلاگ شیروانی ٹاؤن اکڑا موبائل نمبر 03006953681 الحمدللہ ہماری صاف رکارڈنگ اگر مشہور ہے تو یہ ہمارے والدین اور آپ بھائیوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے زفر کیسٹ اینڈ سیڈی سینڈر